اسلام علیکم فیزیکس چپٹر نمبر 5 لاسٹ ٹیم ہم لوگ پڑھ رہے تھے آرٹیفیچل سیٹلائٹ اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیٹلائٹ کیا ہوتا ہے ایک ایسا 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 ہے جو کسی بھی پلینٹ کے اراؤنڈ کیا کر رہا ہے ریوالو کر رہا ہے چکر لگا رہا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چاند ہے یہ زمین کے گرد ریوالو کر رہا ہے اس لئے ہم چاند کو کہیں گے یہ نیچرل سیٹلائٹ آف ارث ہے تو یہ کیا تھا یہاں سے سانٹیس سے لے کر یہاں تک سیٹلیٹس تک یہ آرٹیفیشل سیٹلائٹس تک یہ آرٹیفیشل سیٹلائٹس کی ڈیفنیشن تھی کہ بہت سارے جو آرٹیفیشل سیٹلائٹس ہیں جو زمین کے آرونڈ جو ہے وہ چکردگار ہے ریوال کر رہے ہیں یہ کس لیے یوز ہوتے ہیں کمیونکیشن پرپسیز کے لیے یوز ہوتے ہیں آرٹیفیشل سیٹلائٹس کیری انسٹرومنٹ اور پیسنجرز تو پرفارم ایکسپیرمنٹ انسپیس اس کے علاوہ آرٹیفیشل سیٹلائٹس کیا کر سکتے ہیں یہ انسٹرومنٹ لے کر جا سکتے ہیں یا پیسنجرز لے کر جا سکتے ہیں سپیس کے اندر جو کہ کیا کریں گے وہاں پر ایکسپیرمنٹ پرفارم کریں گے تو یہ اصل میں کیا ہے یہ اپلیکیشن آف آرٹیفیشل سیٹلائٹس ہے یا یوز آف آرٹیفیشل سیٹلائٹس ہے کہ آرٹیفیشل سیٹلائٹس کس کے لیے یوز کیا جاتے ہیں نیکس کہا ہے کہ یہ انسٹرومنٹ اور پیسنجرز کو سپیس کے اندر لے جانے کے لیے یوز ہوتے ہیں اور پیسنجرز کیوں جاتے ہیں سپیس میں تاکہ وہ ایک سپیرمی پر فارم کر سکیں نیکس کہ یہ فیگر فائی پوائنٹ سیکس یہ ہمارے پاس ایک سیٹلائٹ ہے ہمارے پاس جو کہ اراؤنڈ دا ارث ریوالو کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس سیٹلائٹ کو اس سیٹلائٹ کا دیکھے کہتا ہے کہ ارث کا اگر ریڈیس کیپیٹل آر ہے آر کیپیٹل آر پلس ایچ ہوگا اس کو یہ کیا کہہ رہا ہے یہ سمال آر کے ایک پل لے رہا ہے ٹھیک ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے یہ آر بیٹل ریڈیس ہے سمال آر سے اس کو ریپزینڈ کر رہا ہے سمال آر کیس کے ایک پل ہوگا کیپیٹل آر پلس ایچ کے ایک پل ہوگا ٹھیک ہے اچھا ایک تیزہ اور دیکھیں یہ سیٹلائٹ جو وہ ریوالو کر رہے جب یہ ریوالو کر رہے تو اس کا پاتھ کون سا بن رہا ہے یہ ڈاٹرل لائن میں جو پاتھ ہے اس کو اگر آپ چیک کریں تو یہ سارا کیا ہوگا یہ سرکولر پاتھ ہے یہاں پر ٹھیک ہے دیکھیں کہ بہت سارے زمین کے گرد مختلف آرمیٹس کے اندر لانچ کیا گئے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے آرٹیفیشل سیٹلائٹس کو بھیجا گئے ٹھیک ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ مختلف ٹائم لیتے ہیں اپنا ایک چکر مکمل کرنے کے لئے زمین کے اور یہ ٹائم ٹیکن یہ ایک ریولیشن کے لئے کتنا ٹائم لے رہے ہیں یہ چیز اس بات پر ان کا دسٹنس کتنا ہے پرامدی ٹھیک ہے کہ یہ زمین سے کتنے ڈسٹنس پر ہے نیکس یہ یہاں پر ایک اور ڈیمیشن بنتی ہے جیو سٹیشنری آرمیٹس یا جیو سٹیشنری سیٹلائٹس کی ٹھیک ہے تو یہ کہہ گئے تھے کمیونکیشن سٹیلائٹس ٹیک ٹوینٹی فور آرز ٹو کمیٹ دیر وان ریولیشن اراؤنڈ دار یہ کمیونکیشن سٹیلائٹس یہ کیا کرتے ہیں چوبیس گھنٹے لگاتے ہیں اپنی ایک ریولیشن کمیٹ کرنے میں ایز ارث آلسو کمپلیٹ ایس وان روٹیشن اووٹ ایس ایکسز ایسی طرح آر اسی طرح زمین جو ہے وہ بھی کیا کرتے ہیں چوبیس گھنٹوں میں اپنی ایک روٹیشن کمپلیٹ کرتی ہے ایس وان روٹیشن سٹیلائٹس اپیر تو بی سٹیشنری وید ریسپیکٹ آر اچھا اب یہ کہتا ہے کہ یہ جو سٹیشن سٹیلائٹ یہ کہ یہ سٹیشنری اپیر ہوتے ہیں وید ریسپیکٹ آر زمین کے لیہاس سے یہ اسی وجہ سے کہ ان سٹیلائٹس کے آرمیٹس کو کیا کہا جاتے ہیں جیس سٹیشنری آرمیٹس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہتا ہے کہ کسی کمیونکیشن سٹیلائٹس ایسے ہوتے ہیں جو چوبیس گھنٹوں میں اپنا ایک ریولیشن کمپلیٹ کر رہے ہیں اسی طرح ارت جو ہے وہ بھی چوبیس گھنٹوں کے اندر ریولیشن کمپلیٹ کرے گی ٹھیک ہے تو جو روٹیشن ہوگی ارت کی اور سٹیلائٹ کی یہ دونوں اپس میں میچ کر رہی ہوتی تو ارت کی جس سٹیلائٹ کے سامنے وہ سٹیلائٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ چوبیس گھنٹیں اسی سٹیلائٹس کے سامنے ہی رہتا ہے جب بھی ہم اس سٹیلائٹس کو دیکھتے ہیں ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پر کھڑا ہے بالکل موو نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو ایسے سٹیلائٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ جیو سٹیشنری سٹیلائٹ ہے اور جس آر بیٹ کو فالو کر رہا ہے جس رستے پر چال رہا ہے جو آر بیٹ وہ فالو کر رہا ہے اسے ہم کہیں گے یہ کیا ہے یہ جیو سٹیشنری آر بیٹ ہے ٹھیک ہے نیکس ڈیشن ٹین آز سنڈنگ اینڈ ریسیونگ دا سیگنلز فرام دیم اے فکس ڈیریکشن ڈیپینڈنگ اپاان دے اسی طرح یہ جو ڈیشن ٹین آز ہے یہ سگنلز جو ہیں وہ سنڈ یا ریسیف گا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں ان کی فکس ڈیریکشن ہوتی ہے جو کہ زمین پر ان کی لوکیشن کے اوپر ڈیپینڈ گا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ان کی فکس ڈیریکشن جو ہے وہ ہوتی ہے جو کہ ان کی لوکیشن کے اوپر زمین کے اوپر کیسے گا رہے ہوتے ہیں کس رول کے تیجبب ان کی مومنٹ اور ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے سیٹلائٹس ریکوئر سنٹیپیٹل فورس کہتے ہیں کہ ایک سیٹلائٹس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے سنٹیپیٹل فورس کی ضرورت ہوتی ہے سنٹیپیٹل فورس کیا ہے فورس which keeps the body to move in a circular path ٹھیک ہے سنٹیپیٹل فورس کیا ہے یہ ایسی فورس جو کس بھی باڈی کو سرکلر پات میں موو کرنے پر مجبور کرے اسے ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ سنٹیپیٹل فورس ہے ٹھیک ہے سنٹیپیٹل فورس کیا ہے the force needed to by a body to move in a circular path اس کال سنٹیپیٹل فورس تو آس اٹلائٹس ریکوئر سنٹیپیٹل فورس that keeps it to move around the earth کہتے ہیں کہ کسی بھی سیٹلائٹ کے لیے سنٹیپیٹل فورس کی ضرورت ہوتی ہے to that keep it to move around the earth جو کہ کیا کرتی ہے اس کو زمین کے گرد حرکت کراتی رہتی ہے the gravitational force of attraction between the satellite and earth provides the necessary sentriپیٹل فورس اب سیٹلائٹ کو یہ sentriپیٹل فورس کہاں سے ملے گی ٹھیک ہے یہ یہاں پر مسئلہ ہے کہ یہ سیٹلائٹ کو یہ جو sentriپیٹل فورس ہے یہ کونسی چیز provide کر رہی ہوگی تو کہتے ہیں کہ یہ جو gravitational force of attraction ہے یہ جو زمین کی gravity کی force ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ سیٹلائٹ کو یہ sentriپیٹل فورس جو ہے وہ provide کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لیے سیٹلائٹ کیا کرتا ہے یہ around the earth revolve کر رہا تھے نیکسی کہتے ہیں consider a satellite of mass m revolving around the earth at an altitude edge کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کے ایک سیٹلائٹ m ہے جو کہ کیا کر رہے ہیں زمین کے گرد revolve کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور revolve کر رہے ہیں at an altitude edge height h کیو پر زمین کی surface ہے اس کا distance کتنے h distance ہے in an orbit of radius r naught اور اس کا جو orbit ہے جو path یہ فالو کر رہا ہے وہ کتنے radius کا ہے r naught radius کا ہے with orbital velocity v naught اور اس orbit میں چلتے ہوئے جو سیٹلائٹ ہے اس کی velocity کتنی ہے v naught اس کی velocity اب m دیکھیں اس کا mass ہے h جو ہے وہ اس کی height ہے from the surface of the earth ٹھیک ہے r naught کے radius ہے اس کے path کا اور v naught کے ہے اس کی last state کہتے ہیں the necessary centripetal force required is given by centripetal force کیا ہوگی fc equals to mv square divided by r naught mv square divided by r naught تو یہ جو ہے یہ centripetal force کی اس کی ایک پر ہوگی mv naught square divided by r naught اب کہتے ہیں یہ force gravitational force نے provide کی تھی this force is provided by the gravitational force of attraction between the earth and the satellite یہ force کس نے provide کی تھی earth اور satellite کے درمیان gravitational force of attraction جو تھی اس نے provide کی تھی and is equal to the weight of the satellite w prime اور یہ کس کے equal ہوگا یہ satellite کے weight کے equal ہوگا mg کے equal ہوگا thus fc equals to w prime equals to mgh mgh ہم نے کیوں use کی ہے یہ ویسے mg ہوتا ہے لیکن یہاں پر کہتا ہے satellite کی جو height from the surface of the earth ٹھیک ہے یہ h ہے وہ ہم gh یہاں پر اس لیے use کریں g کی جگہ پر اب یہ gh ہم کیوں use کریں آپ نے variation of g پر ایف ٹھیک ہے with altitude کے جیسے جیسے ہم height پر جاتے ہیں g کی value جو وہ ویڈی کاریو کی change ہو رہی ہوتی ہے اس لیے اگر satellite کی height earth کی surface سے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو پھر g کی value جو ہے وہ 10 نہیں رہے گی اس کی value جو ہے وہ change ہو جائے گی اس height کے لحاظ سے اب اس کی value جو ہے وہ height کے اوپر depend کر رہی ہوگی اس لیے ہم g simple g کے جگہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر gh use کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم لے کیا رہے ہیں fc equals to w prime equals to mgh next کیا ہوگا کہتا ہے یہ دونوں forces جو ہے وہ اپس میں equal ہیں fc ہے نا ایک دیکھیں fc equal ہے mv not scared divided by r not دوسرا fc کس کی equal ہے mgh دو مختلف چیزیں ایک ہی چیز کے برابر آ رہے ہیں mgh اور mv scared divided by r یہ دونوں fc کے equal ہیں تو یہ دونوں کیا ہوں گے یہ دونوں آپس میں equal ہوں گے ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے یہ ان دونوں equations کا اوپر والی دونوں equations کا comparison کریں گے یہاں سے میں کیا بتا چلے گا mgh is equal to mv not scared divided by r not اب دونوں equations کے دونوں sides پر m آ رہے ہیں تو یہ cancel ہو جائے گا ایک جیسی چیز ہو وہ cancel out ہو جاتی تو m اور m cancel ہو جائے گا باقی کیا رہے جائے گا gh equals to v not scared divided by r not تو r not کو دوسری طرف لے جائے multiply ہو جائے گا v not scared کس کے equal ہو جائے گا gh into r not v not equal to under the root ہم کیا کرتے ہیں v not scared ہے وہاں پر ہم یہ scare ختم کرنے کے لئے scare root لیتے ہیں تو کیا آ جائے گا v not equal to under the root gh into r not پھر r not کہتے ہیں یہ radius کے orbit ہے r not کے radius ہے ٹھیک ہے satellite کے orbit کا وہ satellite کہتے ہیں کہ altitude h پر ہے from the surface of her تو r not کس کے equal ہوگا capital r plus h کی equal ہو جائے گا اب یہ value put کر دیں ماں پر اوپر والی equation میں v not equal to under the root gh into r plus h equation یہ جو last equation ہے یہ ٹھیک ہے equation gives the velocity which a satellite must possess when launched in an orbit of radius r not around the earth کہتے ہیں کہ یہ وہ velocity ہے جو کیا ہونی چاہے جو لازمی satellite کی ہونی چاہے یہ ٹھیک ہے جب اس کو orbit کے اندر launch کیا گیا ہے ٹھیک around the earth and approximation can be made for a satellites revolving close to earth such that r greater than greater than h کہتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں ایک approximation بناتے ہیں ٹھیک ہے ایسے satellite کے لئے جو close to earth move کر رہے ہیں جو زمین کی surface اس کے بہت زیادہ قریب جو ہے وہ move کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ such dead r is much greater than greater than h کہ earth radius جو ہے وہ height اس کی جو ہے وہ زمین کی radius کے مقابلے میں بہت کم ہے یا radius of earth جو ہے وہ بہت زیادہ height کے مقابلے میں تو اس case میں کیا ہوگا r plus h nearly equal to capital r r plus h جو ہے وہ r کی equal اور gh equal to g اب height بہت کم ہے تو g کی value بھی value نہیں کرے گی کم height پر g کی value change نہیں ہوتی ٹھیک ہے gh g کی equal ہو جائے گا r plus h جو ہے وہ r کی equal ہو جائے گا تو v not equal to under the root g r یہاں پر g اور r کی value put کریں g کی value کیا ہوگی 10 next r r کے 6400 kilometer لیکن یہاں پر جب ہم put کریں گے تو کیا کریں گے 6400 multiplied by 1000 meter یہ values یہاں پر put کریں پھر کیا آتا ہے یہ speed آ جائے گی کتنی آتی ہے 8 kilometer per second اور اس کو اگر kilometer per hour میں convert کریں یہ بن جاتا ہے 29 thousand kilometer per hour تو کہتا ہے satellite revolving around earth very close to the earth has speed v not nearly eight kilometer per second or 29 thousand kilometer per hour کہ ایک satellite ہے اگر وہ revolve کر رہا ہے around the earth ٹھیک ہے اس کی speed v not ہے تو یہ اس کی v not کم از کم یا تو 8 kilometer per second ہوگی یا پھر 29000 kilometer per hour ہوگی ٹھیک ہے اور کیا اللہ حافظ